بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین موضوع گفتگو احتزار عالم احتزار یعنی ایسا وقت کے جب کسی کا دم نکلنے والا ہو اب اجزار نے توجہ رہے کہ بعض افراد کا دم نکلنے والا ہوتا ہے اور انہیں ہوش ہوتا ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ چیت کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بات چیت کر رہے ہیں اور ہوش و حواس میں ہیں تو ایسے افراد کی ذمہ داری الگ ہے لیکن وہ افراد کے جو عالم احتزار میں ہیں مثال کے طور پر کسی وینٹیلیٹر پر ہیں اس فتح انہیں کچھ نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پہلے محلے میں بیان کرتے ہیں وہ افراد کے جو ہوش و حواس میں ہیں اور ان کی کیفیت ایسی ہے کہ دم نکلنے والا ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کو یاد رکھیں اور پھر سب سے اہم کام یہ کہ شیطان کے وسوسوں سے بچیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے منتظر رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بدگمان نہ ہو حسن زن رکھیں یعنی کم سے کم حسن زن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظلم نہیں کرے گا جو کچھ کرے گا وہ اس کا عدل ہوگا انصاف ہوگا اور اب اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ اور استغفار کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کرے اب اس کام کے لئے ضروری نہیں ہے کہ زبان پہ ان جملوں کو لائے جائے دل میں بھی اگر پشیمان ہو گیا تو یہ کافی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی رہے گی عالم اعتذار ایک سخت وقت ہے کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے لئے اس نے اپنے اللہ کی مخالفت کو مول لیا اللہ سے اس نے جنگ کی حرام کاموں کو انجام دیا واجبات کو ترک کیا بندگان خدا پر ظلم کیا اور سب سے زیادہ حسرت کے عالم میں وہ مرتے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہوتا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے خصوصاً بادشاہ اور حاکم اور یہ بڑے بڑے افراد اور سرمایہ دار کہ جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہے اب ازانی توجہ رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بادشاہ اور ہر سرمایہ دار بلکہ ہم نے شرط لگائی کہ جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہے کیونکہ اب ان کے سامنے ایک شدید مشکلات کا سفر ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری مشکلات ہیں اس مال کی وجہ سے کہ جو انسین قریب چھوٹ جائے گا لہذا بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جس کا دم نکل رہا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کا مال آتا ہے اور وہ مال سے پوچھتا ہے کہ تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو تو جواب ملتا ہے کہ ہم تمہارے لئے کفن خرید سکتے ہیں اور قبر خرید سکتے ہیں اسی طریقے سے کبھی اس کے سامنے اس کی اولاد آتی ہے آنے سے کیا مراد مال آنے سے کیا مراد کہ اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے اور اس سے اپنا مال نظر آ رہا ہوتا ہے اور گھبرہت کے عالم میں مال سے سوال کرتا ہے اور اسی طریقے سے کبھی اس کا اپنی اولاد نظر آتی ہے کبھی وہ اپنی اولاد سے سوال کرتا ہے پھر اسے یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کتنے لوگوں کی اولاد پر ظلم کیا اپنی اولاد کے لیے کتنے لوگوں کی اولاد کا حق مارا آج میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ میری اولاد میرے کام نہیں آسکتی پھر اپنی اولاد سے وہ سوال کرتا ہے تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو تو اولاد جواب دیتی ہے کہ ہم آپ کو قبرستان لے جا سکتے ہیں تو عالم احتزار ایک بڑا سخت وقت ہوتا ہے خصوصاً ان افراد کے لیے جنہوں نے گناہ کر کے دنیا میں مال جمع کیا اور مال چھوٹ رہا ہے اور مال کا حساب شروع ہونے والا ہے عذاب انہوں نے لیا اور مال کسی اور کے پاس جائے گا اور اس سے زیادہ پشمانی اس شخص کو ہوگی قیامت کے دن جس نے حرام سے مال جمع کیا ہو اب یہاں پر یہ موضوع دو طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے فرض کریں کسی نے حرام کا مال جمع کیا اور اولاد کو معلوم ہے کہ حرام کا مال ہے کسی اور کا مال ہے جو ہمارے باپ نے قبضہ کیا تھا تو اس اولاد پر بھی واجب ہے کہ یہ مال اس کو دیں کہ جس کا یہ مال ہے لیکن فرض کریں کہ باپ نے مال حرام کا جمع کیا اولاد کو معلوم ہی نہیں ہے اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میرا باپ نیک آدمی ہے باپ نے اس مال کے ذریعے سے اللہ کی مخالفت کی اللہ سے جنگ کی اللہ کا عذاب خریدا اور قیامت کے دن یہ دیکھے گا کہ اسی مال کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے میں نے عذاب خریدا اسی مال کو میرے بچے نے حلال میں لگا کے اللہ کی رضایت خریدی اللہ کو راضی کیا اور جنت میں داخل ہوا تو بڑی پشمانی کا عالم ہوتا ہے جس فردم نکلتا ہے اور اس سے زیادہ پشمانی کا عالم ہوگا جب روز قیامت ہم دیکھیں گے کہ ہم اس مال کی وجہ سے جہنم میں گئے اور جس کے پاس یہ مال گیا وہ جنت میں گیا اس مال کی وجہ سے عالم احتزار کے وقت یعنی دم نکلتے وقت واجب ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تلقین کریں تلقین سے کیا مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں اور توجہ دلائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قرآن کی جانب اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب تاکہ شیطان اسے برغلا نہ سکے عالم احتزار ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت شیطان بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کو گمراکھ کرے لہذا ایک واقعہ جو کئی دفعہ ہم نے مجالس میں بھی نقل کیا کہ نجف میں ایک طالب علم تھا جب اس کا دم نکل رہا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہو لا الہ الا اللہ تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ نہ توڑو میں نہیں کہتا پھر لوگ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو وہ جواب میں کہتا تھا نہ توڑو میں نہیں کہتا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسے شفاہ آتا فرمائی وہ زندہ بج گیا بعد میں سوال کیا لوگوں نے کہ ہم تمہیں تلقین کرتے تھے لا الہ الا اللہ کی اور تم جواب میں کہتے تھے کہ نہ توڑو میں نہیں کہتا تو اس طالبین نے جواب دیا کہ جس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہہ لا الہ الا اللہ تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان سامنے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتوڑا تھا اور ایک گھڑی جس سے مجھے بہت محبت تھی وہ اشارہ کرتا ہے گھڑی کے جانب اور اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی اور وہ کہتا تھا کہ اگر تم نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس ہتوڑے سے اس گھڑی کو توڑ دوں گا تو جب آپ لوگ کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ تو شیطان مجھ سے کہتا تھا اگر لا الہ الا اللہ کہا تو میں گھڑی توڑ دوں گا ہتوڑے سے تو میں اس سے کہتا تھا کہ نہ توڑو میں نہیں کہتا یعنی میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا تم اس گھڑی کو نہ توڑو تو وہ طالبین میں کہتا ہے کہ آخر وقت میں یہ گھڑی مجھے حق کہنے سے روک رہی تھی اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم گھڑی نہ رکھیں یا مال یا اولاد نہ رکھیں تو کہا جائے گا مال بھی اپنے پاس رکھیں اولاد بھی رکھیں سب کچھ رکھیں لیکن ایک جانب توجہ رہے کہ مال یا اولاد کی محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پر غالب نہ آ جائے لہذا ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کا مال ہے تو اس سے محبت کرے لیکن یہ محبت ڈائریکٹ نہ ہو بلکہ پہلے اللہ کی محبت ہو اور پھر اس کی محبت ہو پس اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مال سے یا آل سے یا اولاد سے محبت نہ کریں بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے مال یا آل یا اولاد یا دنیا سے آپ محبت کریں لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے بعد ہو اور ہر وقت اس جانب توجہ رہے کہ ہم کیا ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کے جانب واپس جانا ہے اور جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کیا ہے جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دن کے لیے یہ چیزیں دے دی ہیں یہ ہماری نہیں ہے لیکن اللہ کا لطف و کرم یہ ہے کہ دنیا میں اس نے بعض شرائط کے ذریعے سے بعض حالات اور واقعات میں یہ چیزیں ہمیں دے دی ہیں لیکن یہ ہماری ہے نہیں مثال کے طور پر زمین ہمیں ہمارے دادا پر دادا کے ذریعے سے مل گئی لیکن یہ ہماری نہیں ہے یہ درحقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کی پس زمین کے لئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو فراموش نہ کر دیں اولاد ہماری ہے در حقیقت یہ اللہ کا بندہ ہے کہ جو ہمارے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے لیکن در حقیقت ہم اس کے مالک نہیں ہیں مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے بس اگر کبھی اولاد کی مشکل ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تُو ہمیں اگر مشکلات میں کبھی گرفتار کرے امتحان میں مختلع کرے تو توفیق عطا فرما کہ گمراہ نہ ہوں محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی غالب رہے ہر چیز کی محبت پر تو آخر وقت ایک سخت وقت ہے اور اگر کوئی ہوش میں ہے اور وہ خود قبلہ روح ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی مناسب ہے اور اگر واقعاً ہوش و حواس میں ہے تو واجب ہے قبلہ روح ہو جائے لیکن اگر نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ مریض ہے کوئی حادثہ ہوا ہے تو پھر بلا شک اس پر واجب نہیں ہے لیکن اگر اس قدم نکل رہا ہے تو دوسروں پر واجب ہے کہ اسے قبلہ روح کریں اب یہ قبلہ روح کس طرح سے ہے یہ قبلہ روح اس طریقے سے کہ اگر سامنے قبلہ ہے تو اس طریقے سے ایک مردے کو لٹایا جائے فرض کریں کہ اس طرح سے ملیٹنا شروع کریں اور کمر زمین پہ لگائیں اور پاؤں کے طلوے اس طرح سے قبلے کی جانب اور اگر یہ ممکن نہیں ہے اور ممکن ہے کہ سیدھی کروٹ سے لٹایا جا سکے تو اس طرح سے سیدھی کروٹ سے لٹائیں قبلے کی جانب اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس طرح سے الٹی کروٹ پہ لیٹنا ہوگا یعنی اس طرح سے لیٹ جائیں پاؤں مدر کر کے اور قبلہ کی جانب اس طرح چہرہ ہو یہ سب کچھ واجب ہے کب کے جب پوسیبل ہو پوسیبل کے کیا معانا ہے کہ جب یہ کام مریض کے لیے یا کسی اور کے لیے خطرے کا سبب نہ ہو اور ہمارے لیے بھی پوسیبل ہو اب مثال ہم دیتے ہیں عام حالات کے جو پیش آتے ہیں کہ ہسپٹلز میں الگ کے وینٹی لیٹر پہ ہے کسی کو اکسیجن لگی ہوئی ہے یا دیگر آلات لگے ہوئے ہیں اور اس کا پاؤں اس طرف ہے یعنی قبلہ یہاں پر ہے اور وینٹی لیٹر پہ جو مریض لیٹا ہوا ہے اس کا پاؤں اس طرف ہے اور لائن سے یہ بیٹ لگے ہوئے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے بیٹ کو کر دیں تو کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو واجب نہیں ہے یا یہ کہ یہاں پر اکسیجن سلینڈر لگے ہوئے ہیں اور قبلہ اس جانب ہے اسی طریقے سے جو بعض اور دیگر اس کے ساتھ ایکپنٹس لگے ہوئے ہیں وہ اس جانب رکھیں یہاں سر ہے یہاں پاؤں ہے لیکن قبلہ اس جانب ہے اب اگر اس مریض کو اس طرح سے ہم موف کرنا چاہیں تو اتنا لمبا پائپ نہیں ہے یہ ساری چیزیں پوسیبل نہیں ہیں کہ اس کا پاؤں یہاں پر کریں تو کہا جائے گا کیونکہ یہ فیلحال پوسیبل نہیں ہے اور اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے تو یہ کام ہم پر ہم سے مراد میں جو ایک شخص ہوں اس مریض کا وارث میں نہیں کر سکتا لیکن ہاں اسپتال کی انتظامیاں کو اس جانب توجہ دینی چاہئے کہ اگر کوئی شخص احتضار کے عالم میں تو یہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس طریقے سے مریض کو لٹائیں کہ اس کے پاؤں قبلے کی جانب ہوں اور اگر ہمارے لئے پوسیبل ہے اور پوسیبل کیا معنی ہے تو ہم نے بیان کی اگر ہمارے لئے ممکن ہے تو ہم کریں اور اگر ہمارے لئے ممکن نہیں ہے تو کم سے کم کسی کو بتا دیں لہٰذا بعض دکھاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وینٹیلیٹر پر مریض ہے اور ڈاکٹرز بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ چار پانچ دن سے زیادہ نہیں بچیں گے تو ڈاکٹرز پر واجب ہے کہ مریض کا پاؤں قبلے کی جانب کر دیں البتہ کونسا مریض مسلمان مسلمانوں میں سے کونسا شیعہ یا سننی تو کہا جائے گا جو بھی مسلمان ہے واجب ہے ہم پر کہ ہم اس کے پاؤں قبلے کی جانب کر دیں دم نکلنے سے پہلے دم نکلنے کے بعد وہیں پہ اگر میت کو رکھا ہوا ہے تو پھر اسے قبلہ رخ ہی رکھا جائے فرض کریں کسی کا دم نکل رہا تھا تو ہم نے اس طرح سے میت کو رکھا ہوا تھا اس کے پاؤں قبلے کی جانب تھے تو اگر یہی رکھا ہے تو واجب ہے کہ اسی طرح سے رکھیں قبلے کی جانب پاؤں رہے ہیں لیکن اگر یہاں سے ہم نے اسے اٹھا کہ کہیں اور رکھا مثال کے طور پر یہاں سے میت کو ہم نے اٹھایا اپنے گھر یا کسی جگہ پر لے گئے امام بارگاہ وغیرہ یا مسلم سینٹر تو وہاں پر لے جا کے ہم نے رکھا تو کیا اب واجب ہے کہ اس طرح سے رکھیں تو کہا جائے کہ واجب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ اس طریقے سے رکھیں لیکن ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دم نکلتے وقت واجب ہے کہ قبلے کی جانب رکھا جائے اسی طریقے سے غصل کے وقت واجب ہے کہ پاؤں قبلے کی جانب ہوں لیکن دفن کے وقت واجب ہے کہ یہ اگلا حصہ کیا ولی میز سے پوچھنا واجب ہے کہ ہم مردے کو قبلہ رخ کر دیں تو اگر کوئی فتنے کا سبب نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو واجب ہے کہ جس کا دم نکل رہا ہے اسے قبلہ رخ کر دیا جائے جس کا دم نکل رہا ہو جس کا دم نکل رہا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ اسے تلقین کیا جائے کس چیز کو شہادتیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح سے آئیمہ اس ناشر علیہ وسلم کے نام اس کے سامنے بیان کیے جائیں اور اسی طریقے سے باقی عقائد اسلامی کو اس کے سامنے بیان کیے جائے البتہ یہ عمل مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر کسی کا دم مشکل سے نکل رہا ہو تو مستحب ہے کہ اسے اس جگہ لے جائیں کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتا تھا یہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جس دکہ انسان نماز پڑھتا ہے وہاں پر اگر محتضر کو رکھا جائے کہ جس کا دم نکلنے والا ہے تو اس کا دم آسانی سے نکل جاتا ہے کیا پڑھا جائے اس شخص کے آس پاس جس کا دم نکل رہا ہے تو روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ سورہ یاسین سورہ صافات اور آیت القرصی کو پڑھا جائے اس کے علاوہ قرآن کی کسی بھی آیت کو کسی بھی سورہ کسی بھی حصے کو پڑھا جائے یہ عمل بہتا ہے لیکن زیادہ تعقید ہے سورہ صافات کی سورہ یاسین کی آیت القرصی کی اور اسی طریقے سے اور سورہ احضاب کی تلاوت مستحب ہے اسی طریقے سے سورہ آراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت بھی مستحب ہے کس چیز کے لیے آسانی سے دم نکلنے کے لیے اور برکت کے لیے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر یہ آیات یا ان سوروں کا نام کسی کے ذہن میں نہ رہے تو بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت کس جگہ کی کریں خصوصا تو جو سب سے زیادہ یاد رہنے والی آیت اور سب سے زیادہ یاد رہنے والا سورہ ہے تو وہ ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے آیت القرصی یہ تھے مختصر سے احکام اس شخص کے بارے میں کہ جس کا دم نکل رہا ہو تو اس وقت کیا ذمہ داری ہے ان افراد کی جو اس کے آس پاس موجود ہیں جس شخص کا دم نکل رہا ہو مکروح ہے کہ اس کے سامنے گریہ کیا جائے یا شور کیا جائے یا اس کے آس پاس کوئی ایسی خاتون ہو جو حیز میں مبتلا ہوں یا کوئی ایسا شخص ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جس پر غسل جنابت واجب ہو یا یہ کہ اس کے جسم پر کوئی بھاری چیز رکھی جائے یا جس کا دم نکل رہا ہو اسے تنہا چھوڑا جائے یا یہ کہ اس کے پاس کسی خاتون کو تنہا چھوڑا جائے یہ تھے چند مکروحات عالم احتضار کے یعنی اگر کسی کا دم نکل رہا ہو تو یہ کام مکروح ہیں خضابن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین